کسی بھی میری ایک تقریر ایک سپیچ میں عداوت کی تنافر کی یا اختلاف کی یا انتشار کی بات نکال کر دکھا دے اپنے مومن کے لیے مسلمانوں کے پیچ خصوصا میں اسی وقت اپنے زبان میں اپنے مومن تالے لگا لوگا دو دن سے ایک سپیچ ہمارے پاس بھی بھیجے گئے میں دو دن لکھنو اتر پردیش کے سفر میں تھا اور آپ کو یقین نہیں ہوگا آج میں اس سفر میں ساڑھے بائیس گھنٹے کا سفر کر کے میں یہاں پہنچا آپ کے پروگرام بہت سے لوگوں نے فون کر کے کہا کہ مولانا حالات ٹھیک نہیں ہے آپ کے لیے بائی کارٹ کا اعلان کیا گیا آپ نے اس طرح اس طرح کے الفاظ اس طرح کے ویڈیوز بنایا ڈیڑھ دو دن کے اندر مجھے ویلن بنا کر پیش کیا گیا میرے اوپر لگا ہے فتوہ ہمارے برادری کے طرف سے کہ مولانا عبداللہ آپ ڈاکٹر صاحب کی حمایت میں کیوں بولتے ہو میں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب رائٹ پرسن ان کی سپیچ ان کے سقاریر ان کی محنت اسلام کی اعلیٰ قلمت اللہ کے لیے ہے مجھے تمہاری تمہاری تھمکھیوں سے تمہارے بائی کارٹ کے اعلان سے میری زبان کو تم نہیں روک سکتے ہو میں بولوں گا اور میں یہ کہوں گا کہ میرے ہندوستان کے مسلمانوں میں نہیں کرتا کسی بھی مقدم فکر کا نام نہیں لیتا میں کسی بھی ہنفیت کا شیر شاہ وادی برادری کا اہل حدیث کا جماعت اسلامی کا میں تو یہ کہتا ہوں کہ خدارہ قلمے کی بنیاد پر قرآن کی بنیاد پر شریعت کی بنیاد پر ایک پلیٹ فارم پر آ کر لڑنے کی ضررت ہے بتاؤ آر ایسس کتنے پلیٹ فارم پر ہے ہیں ان کے دو تنظیم ہیں ہیں وہ دو پلیٹ فارم پر نہیں ان کے کسی مجرم پر کسی مدرر پر اگر کہیں پر کوئی پروٹیسٹ ہوتا ہے مسلمانوں کی طرف سے وہ سارے کے سارے آر ایسس والے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کی دفاع کے لیے ہم ہوتے ہیں کھڑے نہیں یہاں تو ہمارے ہمارے ہی پر پر کھیجتے ہیں کہ مولانا عبداللہ کیوں اس ٹھیس پر آ جاتے ہیں مولانا عبداللہ کو نیچے گراؤں گے نہیں میرے بھائیوں ایسا نہیں ہونا چاہئے اگر مولانا عبداللہ کو قوم کے لوگ بلاتے ہیں تو آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی نہ کوئی اچھا کام کیا ہوگا جس سے قوم ان سے محبت کرتی زبردستی ہم نے قوم کو انجکشن نہیں دیا کہ قوم کے لوگوں تم ہم سے محبت کرو نہیں اگر توحید سلفی صاحب کو صدر محترم کو اگر صدر بناتے ہیں تو لوگوں کا عقیدہ ان سے جڑا ہے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں اور یہ محبت کا رشتہ اللہ کے طرف سے ہوتا دل کا رشتہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے ہوتا ہمارے اور آپ کے طرف سے نہیں ہوتا اس لئے اس وقت قوم کو ضرورت ہے کہ اختلافی بات میں الجھا کر قوم کو دو تین پھار مت کیجئے خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں آپ سندہ ہزار چوبیس میں دیکھئے گا اگر بھارت کے اندر موجودہ حکمران رہے تو سندہ ہزار چوبیس میں اگر منصمتی نافذ نہیں ہو گیا تو میں آپ کسی سیمان چل میں رہوں گا اس وقت دیکھئے گا سی ڈبل اے میں جب آپ کو مار مار کر پنگلہ دیش اور دوسرے شری لنکا کے بارڈر پر نہیں پہنچایا جائے گا تو آپ میری زبان کو کاٹیے گا اس وقت کہیے گا کہ عبداللہ تم جھوٹ بولتے ہو ان باطل طاقتوں کا مقابلہ ہم کیسے کر سکتے ایک پلیٹ فارم پر آ کر ایک جماعت میں آ کر کل ہم لکھنوں میں پروگرام میں تھے سیتاپور میں پروگرام میں تھے وہاں سکھ کے دو بھائی آئے وہاں کے ایک ودھائی کے پاس انہوں نے کہا کہ سر ہم تھائی پرسنٹ ہے ہماری پوری کمیٹی پوری یونیٹی برادری کے لوگ آپ کے ساتھ ہیں ہم کو وہاں پر آشری ہوا تاجب ہوا کہ دیکھیں یہ ڈھائی پرسنٹ ہے یہ ایک جگہ بولتے ہیں جمع ہو جاؤ سب تو جمع ہو جاتے جب بولتے ہیں کہ چلو سب کسان کے جھنڈ میں تو وہاں چلے جاتے جب دیکھتے ہیں کہ چلو بھائی ہم اپنا نوکری کا ریجرویشن کا حق لیں گے تو سب وہاں جمع ہو جاتے اور ہم مسلمان وہ ہیں جناب پرچیس پرسنٹ کے بیچ میں یہ ہمارا آبادی کا تناسب ہے لیکن ہم مسلمان یہ ہے کہ اتنے بٹے ہوئے ہیں اتنے بٹے ہوئے ہیں میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ دشمن کے بندوق سے جو گولی نکلے گی وہ یہ نہیں پوچھے گی کہ یہ عبداللہ کا سینہ ہے اس کو چھوڑ دو یہ توحید سلفی صاحب کا سینہ ہے اس کو چیر کر نکل جاؤ نہیں ان کے سامنے صرف کلمہ پڑھنے والا تارگیٹ ایک ایک کلمہ پڑھنے والا تارگیٹ آز تک بتائیں مجھے میری ایک بھی اختلافات میں کسی کے خلاف نہیں بولتا مسلم کمیونٹی میں خصوصا موجودہ حکمران کے غلط پولیسی کے خلاف بولتا ہوں چونکہ یہ عدیقار حکمران نے ہی ہمیں دیا اور ہم نہیں بولیں گے تو کون بولے گا ابھی آپ کی مطورہ کی جامعہ مسجد ایت کامے چھے دسمبر سے مورتی رکھی گئی کون بولے گا اس پہ کہا گیا وہ فیس بک پہ دو دو سو تین تین سو لائن لکھنے والے کیوں تم چوہے کہ بل میں گھسے ہوئے ہو بولو نا تم تاریخ پیش کرو نا مکہ مسجد کی مطورہ کی نہیں بولو گے کیوں بستل ہو تم درتے ہو دیکھیں گے تمہاری بازیوں میں طاقت جب ہے کہ جب تم ان کے خلاف آواز پلن کرو کیا تاریخ ہے مکہ مسجد مطورہ کی نہیں جناب ہم کو تو فیس بک پہ لکھنا آتا ہے فیس بک فیس بک اتنا شوسل میڈیا میں لوگ ایکٹیو ہوتے ہیں میرے آج تک فیس بک پہ کوئی آئی ڈی نہیں واتس اپ پہ بھی ہم اس وقت کوئی چیز ریسیب کرتے ہیں ای بھی ہم جب راستے میں آ رہے تھے تو شیخ توحید صاحب بولے کہ سر آپ واتس اپ تو ریسیب کرجئے پہلے وہاں آپ کو لوکیشن کا پتا چلے گا یعنی ہم کو فیس بک اور واتس اپ یہ دو چیز سے بہت زیادہ الرجی ہیں بہت زیادہ الرجی مطورہ کی جامع مسجد عبدالنبی خان انہوں نے خریدی پرچیز یہ لکھا ہوا ہے اتحاس میں لیکن اس مہینے کی دسمبر کی چھے تاریخ کو جسمی بابری مسجد شہید کی گئی وہاں پر بھی ہمارے اتر پردیش کے سی ایم کے سامنے مورتی رکھنے کی کوشش کی گئی جو ستائیس دسمبر انیس سو ننچس کو بابری مسجد میں مورتی رکھی گئی تالہ لگ گیا کچھ سی سال بعد چالیس یا پچاس سال بعد قبضہ کر لیے وہ اب ان کی کوشش ان کا ٹارگیٹ مطورہ کی جامع مسجد مطورہ کا عید کا کون بولے گا ان پر ان پر بولنے کے لیے تو جگر میں طاقت نہیں ہے مولانا عبداللہ اگر کچھ بولتا ہے تو تمہارے خون کھولتے مولانا عبداللہ سے جلن یا حسد کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اگر توحید صلفی صاحب کو ہمارے شیخ محترم صدر صاحب کو یا ہماری صوبائی صدر صاحب کو اگر نازمِ آلہ بنایا ہے کسی نے تو اللہ کے طرف سے ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عزت دیتا ہے وہی زلیل کرتا ہے اللہ ہی کرزی پر بٹھاتا ہے وہی زمین پر بٹھاتا ہے اگر اللہ نے ہم کو مقام دیا ہے تو آپ کے پیٹ میں درد نہیں ہونا چاہیے آپ کو اگر مضامین لکھنے تھے تو سی ڈبل اے کے خلاف لکھتے ہیں آپ جو کہ سنویدھان کے خلاف ہے اگر آپ کو مضامین لکھنا تھا تو آپ بابری آپ مدھورہ کی جامع مسجد اور وہاں کی عیدگاہ کے تعلق سے آپ لکھتے پیجس بڑے بڑے دو دو سو تین تین سو لائن کی آپ نے لکھ کر کے ہمارے فیس بک پہ واتس اپ پہ بھیجا ہم نے تو آج اس کا وہی ڈیلیٹ کر دیا ہم نے کہا پریشان ہو گئے ہوں اپنے لوگوں سے یقیناً اس قوم کو تبار کس نے کیا اپنوں نے کیا تبار دیکھ لیچئے سراج الدولہ کو اپنوں نے تبار کیا ٹیپو سلطان کو اپنوں نے تبار کیا بڑے بڑے بادر شاہد اپر کو اپنوں نے تبار کیا اور آج جو یہ قوم تبار ہوگی سن دوہزار چوبیس میں جب ہندو راج سے بنے گا تو کوئی نہیں ہم اور آپ تبار کرنے والے ہیں یہی لوگ تبار کرنے والے ہیں جو فیس بک کے اوپر تین سو چار سو لائن کا پیجس لکھتے ہیں بتاؤ تاریخ مدھورا کی مکہ مسجد وہاں کی جامعہ مسجد کے عبدالنبی وہ تھے کمانڈر ان سولہ سو ساٹھ اور اکسٹھ کے بیچ میں جامعہ مسجد بنائی اور جامعہ مسجد بنانے کے لئے انہوں نے بازابتہ زمین خریدی ویکی پیڈیا دیکھ لیجے ویکی پیڈیا انسائیکلو پیڈیا دیکھ لیجے ان سب والس ویمن لیون کی انسائیکلو پیڈیا دیکھئے وہاں پر یہ بات دکھی ہوئی ہے کہ اس مکہ مسجد کو بنانے کے لئے ہی واس کون عبدالنبی خان ہی واس پرچیزد پرچیزد کا مطلب خریدنا پرچیزد فروم د بچاس بچاس کس کو بولتے ہیں بچاس کسائی کو بولتے ہیں وہاں پر قسائی رہتے تھے اور قسائی جس محلے میں رہتے تھے اس محلے کا نام تھا پارسی محلہ پارسی محلہ آج بھی ہے وہاں میں مطورہ کے اندر ان سے خرید کر بازابتہ تب جا کر وہاں پر مسجد کی انہوں نے نرمان کی اور وہ مسجد جو آج ہے وہ غیر شاہی انداز میں ہے نورمل مسجد ہے لیکن اس کو بھی توڑنے میں لگیں وہاں پر جب مندر مندر بنانے کی بات کی جاتی قرطبہ کی جامعہ مسجد قرطبہ تین تیرہ سو چراغ روشن کیے جاتے روشنی کے لئے کون بولے گا ایسے ہی کاتے جائیں گے ہم کیسے جیسے فلسطین میں کاتے گئے جیسے اندلس میں کاتے گئے بخارہ سمرقن میں کاتے گئے بغداد میں کاتے گئے ایسے ہی بھارت میں کاتنے کی تیاری کی جا رہی ہے اگر ایک دو بندہ بولتا ہے کوئی تو ان کی حمد افزائی کے وجہ ہے ان کے پراناپ شناپ ویڈیوز ڈال کر الزام تراشی لگ بہتان لگا کر ان کو ڈیمورالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جتنی طاقت لگانا ہے لگا لو آپ قوم کے آپ کسی برادری کے خیر خواہ نہیں ہیں آپ دشمن ہیں اور جب اپنوں میں پھوٹ پر جاتا ہے تو اللہ کی مدد بھی رک جاتی ہے ہمارے علماء اچھے طریقے سے اس بات کو جانتے جب قوم کا بٹوارہ ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے مدد نہیں آتی میرے مسلم بھائیوں میرے مسلمانوں بٹ جاتی ہے نظام عدل اللہ تبارک و تعالی کا چینج ہوتا ہے اس باق کہ ہم نے تم کو ایک بنایا اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكْرِيُم وَنْسَا ایک ماں باپ سے تم کو پیدا کیا تم کو بنایا مرد عورت وَجْعَلْنَاكُم شُعُبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَرَفُوا ہم نے تم کو شیر شعبادی بنایا ہم نے تم کو انساری بنایا ہم نے تم کو تیلی اور چودری بنایا ہم نے تم کو سید بنایا صرف اس لیے کہ لتعارفو تاکہ تم پہچان سکو کہ سیمان چل میں شیر شعبادی شیر شاہ